سو دو نومبر ایشیا کپ میں پاکستان ورسز انڈیا کا میک جیسے جیسے قریب آ رہا ہے کچھ بابلے کتے زیادہ گھومنے لگا ہے اپنے چینلز کی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے پلیئرز کو ابھی سے ابیوزنگ کر رہے ہیں گالی دے رہے ہیں کل پورا میچ ہو جائے گا سب ٹنڈے پڑ جائیں گے کوئی بیدر فورکاسٹ نہیں ہے کوئی بارش مارش نہیں ہے میں آپ کو ڈیٹیر میں بتاؤں گا آپ کے رویت شرما اور ورات پولی نصیب شاہ اور شاہن شاہ افریڈی کو دیکھ لے گا جبکہ بابا رازم اور محمد رزوان جسپیٹ گمراہ اور محمد شامی کو دیکھ لے گا پورا میچ بیٹھ کے انجوائی کرو گے یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ایشیا کپ سے ٹھیک پہلے ورات پولی نے بابا رازم کی تعریفوں کے پل بان دیے اور بابا رازم نے بھی ورات پولی کی تعریفوں کے پل بان دی ہے دونوں بڑے اسٹراز نے ایک دوسری کی تعریف میں کوئی قصر نہیں چھوڑائے اب سے توڑی دیر بعد بابا رازم اور ورات پولی پریس پانفرنس کریں گے اور اس کے بعد کھینٹی میں انڈر دے لائٹ دونوں ٹیم ایک ساتھ پریکٹس سیشن بھی کریں گے شاہن شاہ آخرینی کے انجلی کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پاکستان کی جہاں پہ میچ ہو بابا رازم کی ریکارڈ کی بات نہ ہو اور شاہن شاہ آخرینی کی بات نہ ہو یہ تو وہ ہی نہیں سکتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ جیسے جیسے پاکستان انڈیا کی میچ جہاں پہ بھی ہوتا ہے بڑے بڑے کرکٹرز سب اس میں انوالف ہوتے ہیں ایمیڈیو لیئر سے لے کر یہ روی چندر اشوین شویب ملک یونوس خان رفی صرجہ راحت manière کم ان سب نے اپنے بہت بہت او بڑے بیان ریلیز کر دیا ہے میچ کے معالے سے اور BCP نے شاہن شاہ آخرینی کا ایک بہت بڑا بیان ریلیز کر دیا ہے آریس رہود کا بہت بہت بڑا بیان ریلیز کر دیا گیا ہے آریس رہود کیا کہہ رہا ہے اور شاہن شاہ، آخرینی کیا کہہ رہا ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں لیکن پاکستان اور انڈیا کے میچ میں به بابر آزم کل ایک اور بہت بڑا سنگیبیر ابھی Church کرنے جائے گا ایک بہت بڑا ریکارڈ اپنے نام کرنے جا رہا ہے مطلب ایک ریکارڈ نہیں. دو تیر ریکارڈ اپنے نام کرنے جا رہا ہے اگر بیٹنگ اور بالنگ کا سب کہہ رہا ہے کہ کل مقابلہ ہوگا ایک طرف سے بیٹنگ کا مقابلہ ہوگا ا دوسری طرف سے بالنگ کا مقابلہ ہوگا یہ بلکل بھی نہیں ہے کچھ لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے انڈیا کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں یہاں تک کہ میں بھی انڈیا کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا لیکن اس خاموشی سے انڈیا کے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کو کل کی میچ کیلئی آپ سائلنٹ ایٹم بم کراتے سکتے ہیں میں بھی کراتے سکتا ہوں اس کو اب میچ کی اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ایک طرف سے بالنگ کا مقابلہ ہے دوسرے طرف سے بیٹنگ کا مقابلہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میچ کل کس طرح ہوگا سب سے پہلے پاکستان اور انڈیا کی کل کی میچ کے حالے سے بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کا کل کا جو میچ ہے کوئی ویدر فورکاسٹ نہیں ہے اتنے زیادہ پیسے اس میچ پہ انویسٹ ہوتا ہے تو ویدر فورکاسٹ کیا بلا ہے میرے بھائی وہ بھی تو خریدا جا سکتا ہے تو یہ سارے ایسے کیا سرائیا ہے پتہ نہیں کیا ہے میکن میں بھی پچھلے سال ایسا ہی ہوا تھا 40% بارش کا چانس ہے ٹی ٹی میں وائٹ کپ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کل بھی پورے دن بارش ہوا کینٹی میں لیکن سری لکا اور بنگرادیش کا پورا میچ کل آ گیا پاکستان اور انڈیا میں پاکستان اور انڈیا کی کل کا میچ کیا میل چیز یہ ہوگا کہ کل کے دس اوور شروع کے کون سہی کلے گا شروع کے دس اوور پہلے انڈیا کی بیٹنگ ہو شروع کے دس اوور ٹون سیٹ کر دیں گے اور پہلے پاکستان کی اگر بیٹنگ ہو تب بھی شروع کہ دس اوور ٹون سیٹ کر دیں گے اصل میں اگر شروع کہ چے ہوبر میں دس اوور میں بھی نہیں میں کہتا ہوں چے ہوبر میں ایک یا دو وکٹ پاکستانی گیندبادوں اگر انڈیا کے لے لیا تو انڈیا بیک فٹ پہ چلا جائے گا اگر انڈیا گیندبادوں نے پاکستانی وکٹ لے لیا تو پاکستان بیک فٹ پہ چلا جائے گا اور دو مور ٹیم رسک نہیں ہوتائیں گے بیٹنگ میں کوئی غلط شارٹ اٹیکنگ کرکٹ کچھ بھی نہیں کلیں گے کیونکہ پچھ دو دن سے ڈھکا ہوا ہے پچھ نم ہے پچھ کا کچھ پتہ نہیں کہ پچھ میں کیا کیا ہے اور جو بھی ٹیم ٹرس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ بلکل بھی نہیں لے گا وہ پہلے بولنگ کا فیصلہ ہی لے گا کیونکہ جب تک پچھ کو تھوڑی ہوا لگے تھوڑی دوپ لگے تھوڑی سوک جائے اور فلیٹ پچھ ہوگا ویسے بھی زیادہ زیادہ اسپینرز کو سپورٹ کرتا ہے دونوں ٹیم ٹیم ٹیر اسپینرز کے ساتھ اتریں گے میں بھی پاکستان کل چار فاسک بولر کے ساتھ اتر جائے سلمان حدیر آہا کے ساتھ اون جگہ پہ اون سکتا ہے فائن اشرف کو کنائے اور ٹاپ آرڈر میں فاخر زمان کی جگہ اون سکتا ہے پاکستان عبداللہ شفیق کو کنائے ہنڈیا ڈاپ آرڈر تو شمد گل اور شرما ہی اوپننگ کریں گے لیکن اس میچ میں سب سے بڑی چیز کیا ہوگا میڈل آرڈر میڈل آرڈر پاکستان کا کیا پرفارمس دے گا انڈیا کا کیا پرفارمس دے گا میڈل آرڈر پہ سب کی نظری ہوگی میڈل آرڈر یہ دس سے لے کر پندرہ تک یا پندرہ سے لے کر پینتیس تک یا پینتیس سے لے کر پچاس تک اس بیچ میں پاکستان ہو یا انڈیا ہو جس نے بھی سو یا نبے رنس کی پارٹنرشپ لگا لیا ان میں سے کسی کی بیٹرز نہیں یا ان میں سے پاکستان کی کسی بیٹرز نہیں یا انڈیا کی وہ میچ دے جائے گا اور بڑا ٹارگٹ ذہن میں رکھ کر دونوں ٹیم بالکل بھی نہیں کریں گے دونوں ٹیموں کی مانٹ سیٹ ہوگا ڈائی سو ڈو سو چالیس یا دو سو تیس تیس سو کے لیے نہ پاکستان جانا چاہے گا نہ انڈیا جانا چاہے گا جو بھی پہلا بیٹنگ کریں کیونکہ یہ میچ ہی ایسا ہے میری کچھ اوورس پانچ دس یا اس طرح کی کچھ اوورس اس میچ کی بارش کی وجہ سے کم کیا جائے لیکن میچ اسی طرح ہوگا اگر میڈل آرڈر کی ہم بات کریں تو 2019 کی ویڈ کپ کے بعد انڈیا کی میڈل آرڈر سے پاکستان کی میڈل آرڈر نے زیادہ پرفارمیس دی آئے ابھی بھی آپ گوگر کرو تو پاکستان کی میڈل آرڈر اچھے پرفارمیس دی آئے آخری پانچ سالوں میں انڈیا کے مطلب جب براتھ کھولی آؤٹ ہوتا ہے تو جیسے اپنے چیمپینز ٹروفی کے فائنل میں دیکھا کہ براتھ کھولی کی آؤٹ ہونے کے بعد انڈیا ڈیو ڈیڑ ڈیو ڈیو ڈر اُنس پر آڈر کے پاکستان بھی انڈیا کی 해� औہ ایمیت کے آمین ہوگا اس میچ میں اس اور سے بابر آزم کی وگٹ بہت اہمیت کے آمن ہوگا اس میچ میں اور شاہنشاہ آفریدی اب کس طرح بیٹنگ کرے گا ڈیٹ اوورز میں اگر شروع کے اوورز میں اور ڈیٹ اوورز میں اگر شروع کے اوورز میں نئی وال میں شاہنشاہ آفریدی کو توڑی سی سوئنگ بل گئی پھر وہ یہ قیامت کی رہا دن کل کا جو قیامت کا دن ہوگا وہ شاہنشاہ آفریدی گائی ہوگا اگر توڑی سی بھی اس کو سوئنگ بل گیا تو اور میل چیز یہاں پر بھمرا کی بالنگ کا ہے وہ تقریباً ایک سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے ہے اس نے آئی پیل بھی نہیں کیل رہا ہوا ہے صرف دو میچ آرلینڈ پتہ نہیں نیترلینڈ کے خلاف کیل کر آئے ہیں چار چار اوورڈار کے ایک کمزور تین کے خلاف اب سب سے زیادہ کل کی میچ پر پوری دنیا کی نظریں بھمرا کی اوپر ہوگا کیونکہ بھمرا کو سب کل دیکھنا چاہیں گے ایک سب چالیس کروڑ انڈیاں دیکھنا چاہیں گے پرچیس کروڑ پاکستانی کے بھمرا کل کس پیس سے بالنگ کرے گا ویریشن کیا ہوگا چینج آف پیس ہوں گے لینڈ اف ڈینڈ کیا ہوگا ظاہر ہے انجری کی بات آ رہا ہے پوری سب کی نظریں بھمرا پہ ہوگا کہ بھمرا کس طرح گندبازی کرے گا اور شمانگل اگر اوپننگ کے لیے کرے گا رویش شرما کے ساتھ تو جس بال پہ کہ راول کو شاہن شاہ آفریدی مطلب بولٹ کرتا ہے یا بیٹ کرتا ہے یا تو رویش شرما کو ایسے بال پڑھ کے اندر آتا ہے یہاں سے نکل جاتا ہے شمانگل کو یہ گین شاہن آفریدی کل بلکل بھی نہیں کرے گا کیونکہ یہاں پہ یہ جو شمانگل کا یہ شورٹ ہے نا یہ بہت پکا ہوا ہے اس کو ایسے بلک کرتا ہے سیدھا چکے کے لیے نکل جاتا ہے یہ انٹرنیشنل میچ میں بھی شمانگل کو کلتے ہوئے دیکھا ہے آئیوئیل میں تو بہت زیادہ کلتے ہوئے دیکھا ہے شمانگل کے لیے شاہن آفریدی کیا کرے گا شمانگل کو آؤٹ سوئنگ لگاتا جائے گا اور دو دو سلپ شمانگل کے لیے رکھے گا شمانگل کی بکیچ کا کس یہ پلان ہوگا اور رویش شرما کی بکیچ کے لیے تو وہی پلانٹ سیم پیٹ پہ رویش شرما آپ کو پتایا ہے پچھلے گئی سال سے کسی بھی ٹیم کے خلاف لیفٹ آرم کی اگنسٹ پیٹ پہ سٹرگل کرتا نظر آ رہا ہے اب میں بھی رویش شرما اس بار اپنے اس چیز پر کام کیا ہوگا اللہ کرے کرے لیکن کل دوبارہ شاہن آفریدی اس کی پیٹ کو پکڑ دے گا بات رہی وراتکولی کے وراتکولی مطلب خود کوشش کرے گا کہ میں کوئی غلطی نہیں کروں جیسے کہ باب راتم کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے باب رضوان نے جو غلطی کیا تو کیا امام نے کیا تو کیا فخر نے کیا تو کیا اسی طرح کھولنے بھی ایسا سمجھتا ہے کہ میرا وکٹ بہت اہم ہے جو بھی آؤٹ ہونا ہے جس کو بھی آؤٹ ہو جائے لیکن مجھے کوئی غلطی نہیں کرنا ہے مجھے بال کے ساتھ جانا ہے آخر تک مجھے بال دیکھنا ہے اس کی نظرے بہت زیادہ ہے اور اس کی فٹنس بہت ہی کمار کی فٹنس ہے روش شرما سے اس کی فٹنس دو سو گناہ آگے ہے اسپینرز کر کلٹی جڈے جا اور اکثر پٹیل ان تین اسپینرز کے ساتھ انڈیا میں بھی اتر جائے اور پاکستان افتخار احمد شاداب خان محمد نواز ان تین اسپینرز کے ساتھ اترے گا اگر سلمان علی آغا کو ڈراب کر دیا یا تو ساؤسیو گین کو کھلائیں گے یا تو پھر چوتے فاسٹ پارر فائی اشرف کے ساتھ جائیں گے اور سلو سلو بیٹنگ کریں گے دونوں ٹیپ تے بیٹنگ کرنے کا آٹیکن کرکٹ کا دونوں کی کوئی بھی موڈ نہیں ہوگا شاہن شاہ آفریدی اور آریس روف کا بہت بڑا پریس ریلیس پی سی بی نے جاری کر دیا ہے آریس روف کہہ رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ ایسا ہوتا ہے میرا جی چاہتا ہے انڈیا کے سارے وکٹس میں ہی لے لوں یہ ایک اچھی بات ہے جبکہ شاہن شاہ آفریدی نے اپنے اجری کی حوالے سے بتایا کہ پچھلے ایشیا کب کو میں نے بہت زیادہ مس کر دیا اور اجری وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے میرا جس طرح ہم نے اس ایشیا کب کے لئے تیاری کیا بہت بلیس لیگز میں ہم انوارف تھے فرانچائز کرکٹ کر رہے تھے ٹیسٹ کرکٹ یہاں پہ اپنے کے لئے ہے اور ہمارے پوری ٹیپ نے لنگن پر ایمن لیگ کیلا آفوانستان کے ساتھ سیریز تیاری تو اچھی ہوئی ہے آگے اللہ بہتر جانتا ہے آن دے دے کہ کون کیا کرے گا آریس روف کی تعریفوں کے پل بات یہ کہ پرانی گیند سے جس طرح آریس روف گیند بازی کرتا ہے جب سے پاکستان کی ٹیپ میں آیا ہے ایک چینج لائیا ہے ایسے دنیا میں کسی بھی بولڈر نہیں ہے جس طرح ڈیتھ آورز میں آریس روف ریورس سوئنگ کرتا ہے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ مطلب جس ڈیتھ آورز سپیشلسٹ تب ہی تو اس کو آریس روف کی بہت زیادہ تعریف کی کہ ڈیتھ آورز میں کریٹس تارے آریس روف کو جاتا ہے اور اس نے بھی ہوئی بات کہی جس جو بابر آزم نے کہا تھا کہ ساری ٹیم ایک پیج پر ہے اور ہمارے لئے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بینچ پر بیٹے ہوئی لڑکے جو بینچ پر بیٹا ہوا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے تعریف ویرات کولی نے بابر آزم کی تھی ویرات کولی کی تعریف کا ایک پوائنٹ آپ ابھی جا کے گوگل سے یوٹیوب سے نوٹ کرے کہ بابر آزم دنیا کی ایک بیسٹ کرکٹر ہے میں اس کو مانتا ہوں اور اس کی بیٹنگ کو ٹی وی پہ دیکھ کے انجوائے کرتا ہوں بابر آزم کی بیٹنگ کو ٹی وی پہ دیکھ کے انجوائے کرتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے بابر آزم اپنے کیریئر کے پیک پر جا رہے ہے اور بہت ہی گریٹ کرکٹر ہے تو یہ بیان بابر آزم سے یہ سوال کسی صافی نے کیا کہ برات کولی نے یہ بیان آپ کے بارے میں دیا ہے تو بابر نے بھی کوئی قصر نہیں چوڑا اس نے کہا دوہزار انیس کے ہو گئی ویلٹ کپ میں میں جب انگلینڈ میں برات کولی کے ساتھ ملا تو برات کولی سے میں نے کئی ٹپس لیا اور اس کے ٹپس مجھے بہت مددگار ثابت ہوئے میرے لئے اور میں نے اس پر عمل بھی کیا ایک کساب سے اس کا اشارہ یہ تھا کہ میں برات کولی کو اپنا دہجنڈ مانتا ہوں کیونکہ اس نے برات کولی اس نے کہا کہ اس ٹپ دوہزار انیس میں برات کولی کیریئر کے پیک پہ تھا اور آج بھی کیریئر کے پیک پہ ہے بابر آزم کی یہ چیز یہ بات آپ نوٹ کرو دوہزار انیس میں بھی کیریئر کے پیک پہ تھا آج بھی ہے آج بھی برات کولی اوڈی آئی میں نبے نمبر پر ہے بابر آزم تین سال سے ڈائی سال سے پہلے نمبر پر ہے پھر بھی بابا رازم بول رہا ہے مطلب اس کو اتنی عزت دیرے اتنی رسپیکٹ دیرے وراتھ کولی کو کہ آج بھی وراتھ کولی کا دور ہے میرا دور نہیں ہے آج بھی وراتھ کولی کا دور ہے مطلب وہ امام علق صحیح کہہ رہا تھا کہ ایک ایمبلیٹی سمپرسٹی آجزیت معصومیت یہ سب اس لڑکے میں ہیں تب ہی تو یہ اس کی جو ریٹنگ ہے جو برینڈ ویلیو ہے دن با دن بڑھ رہا ہے فین فالوئنگ ہے دن با دن بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے تو امام علق نے کہا آج بھی آپ اگر بابا رازم کو بلا کے ادھر بٹاؤ وہ کہے گا نہیں میں نمبر ون دنیا کا بیٹسمن بیٹر نہیں ہوں اور ہاں 2017 کی چیمپینس ٹرافی میں بابا رازم نے کہا تھا کہ میں دنیا کی نمبر ون بیٹسمن بننا چاہتا ہوں اور آج دوہزار دیس کے اوڈی آئی ویلڈ کپ میں واقعی وہ دنیا کے نمبر ون بیٹر بن کر اوڈی آئی ویلڈ کپ میں جا رہا ہے اور اوڈی آئی نمبر ون ٹیم کے ساتھ ایشیا کپ میں جا رہا ہے اس نے بڑھ کر اور کیا ہوتا ہے یہ ان دنوں کی تھی کاریخ تو کل کی جو پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے بابا رازم ایک اور بہت ہی بڑا سنگیمی اگور کرنے جا رہا ہے ایک بہت بڑا ریکارڈ فاش فاش کرنے جا رہا ہے تو ایز اکیپٹن اوڈی آئی میچ میں دوہزار رنس پورے کرنے جا رہا ہے اس کے لیے صرف بابا رازم کو چھے رنس کی درکار ہے وراد کولی نے ایز اکیپٹن دوہزار رنس پورا کیا تھا چھتیس اوڈی آئی ایننگز میں جبکہ بابا رازم یہ اکتیسوہ ایننگز میں اس کو چانس ملائے کہ اوہر کرنے کے لیے given ۔ لیکن ایز اکیپٹن فراد کولی کا جو کریئر تھا سنچری پہ سنچری پہ سنچری۔ تب بھی چھتیس میں ایز اکیپٹن انڈیا کے لیے کھلیر مہت کیا ہے ماں اپنی کریئر میں تین سال آگیا کپٹن تھا۔ اپنی کریئر میں سب سے زیادہ رنس فراد کولی نے کیا تو ایز اکیپٹن انڈیا رنس کے لیے رابراعظم کی کچھ زیادہ شادی آنے بجا رہے ہیں اس کے تحریف کر رہے ہیں یہ کوئی مزاق نہیں ہے میرے بھائی رات کو تقریباً میں نے دیکھ گھنٹہ یوٹیوب سے دنیا کے بڑے بڑے پلیرز کو سوری گوگر سے میں نے سرچ کیا ہے آپ سٹیو سمیت کی جا کی کیریئر کو دیکھو ڈیوڈ وارن کی کیریئر کو دیکھو کیلوڑی انسک کی کیریئر کو دیکھو جو روٹ کی کیریئر کو دیکھو ایوڈ ڈیوڈی ایر کی کیریئر کو دیکھو آشی ماملا کی کیریئر کو دیکھو روٹ شرما کی کیریئر کو دیکھو دنیا کے مرلہم مہاں سوائے ون مین آرمی براکھ کھولی آپ جس کو بھی آپ کا دل چاہے جا کے دیکھ لو کہ کسی نے ڈیٹھ سو اوڈیا ایمیچ کیلہ ہوا ہے کسی نے ایک سو ستر تو کسی نے دو سو کسی نے چاہے ڈیوڈ وارنہ جو بھی ہو تو ان سب کی سنچری کسی کے تیرہ ہے کسی کی چودہ ہے کسی کی پندرہ ہے کسی کی سولڈہ ہے مطلب اتنے سارے ڈی آئی میچز کرنے کے باوجود لیکن بابر آزم کے صرف ایک سو چار ڈی آئی میچ میں انیس سنچری ہے ایک سو چار ڈی آئی میچ میں ورات کولی کے میرے خیال سے ابھی چیاریس سنچری ہے ڈی آئی میچ میں لیکن اس نے دائی سو سے اوپر ڈی آئی میچ کیلا ہوا ہے اگر بابر آزم نے 104 ODI میچ میں 19 یا 20 سنچری کیا ہے تو اگلے اگر 100 میچ میں وہ مزید 20 سنچری کر لے گا تو آلریڈی بابر آزم بھی تقریباً 40 ODI سنچری کر لے گا اگلے 100 ایننگز میں اگر اس کا فارم انشاءاللہ رضیم اسی طرح برقرار رہے گا اور اللہ کرے اسی طرح برقرار رہے جو اس کی سمپلسٹی ہے جو آجزیت ہے وہ رہے گا بھی باقی اگر 200 میچ بابر آزم کیلے گا تو وہ 50 ODI سنچری کر سکتا ہے اگر قسمت نے اس کا ساتھ دیا فٹنس کے اس کا ساتھ دیا لنگ نے اس کا ساتھ دیا تو یہ ہے بھئی اور باقی دنیا کی جو دوسرے کرکٹرز ہیں جس کو میں مانتا ہوں آپ مانتے ہوں آپ مانتے ہیں سب مانتے ہیں تو بابر آزم نے اپنا لوہاں منوایا ہے بھئی اس کو ماننا پڑے گا اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو تب بھی ان کو ماننا پڑے گا محنت کیا ہے کوئی اس کو ایسے پلیٹ میں یہ سنچریہ یہ سکور نہیں دیا گیا ہے کسی نے بھی تو میرے خیال سے بس ہے اتنا یہ آج کیلئے کافی ہے اور آخر میں جاتے جاتے آپ کو یہ بھی واضح کروں کہ اب سے توڑی دیر بعد پاکستان اور انڈیا کی جو پاکستان کی کیپٹر بابر آزم اور دیراد کولی برینٹس سیشن ہوں گی دونوں کی ٹیو کی گھنڈی میں ایک ساتھ اور بریس کانفرنس دونوں کپٹان کریں گے می بھی اپنے اپنے اسپورٹ کا اناؤنسمنٹ بھی کر لے تو یہ آج کا مارا سیگمنٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرم کرنا مجھ بھولیے تا اگلے ویڈیو تک کیلئے لاغشنا صرف اپنے دعا میں یاگ رہنا مجھے